اسلام علیکم دوستو ہم دانی پنجن لاف میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں دوستو امید ہے آپ بھی خیر خریت سے ہوں گے دانے کا ٹائم ہو رہا تھا تو میں نے سوچا چلیں کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہیں اور ساتھ میں ویڈیو بھی بناتے ہیں اپنے دوستوں کے لئے اور دانے میں میں ان کو کیا ڈال رہا ہوں یہ تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن یہ ہے کہ آپ سب دانہ اچھا ڈالیں کبوتروں کو تاکہ وہ صحت مند رہے اور خاص طور پر جو بیڈنگ والے ہوتے ہیں ان کے لئے تو اور ہی زیادہ اچھا ہونا چاہیے کیونکہ وہ بہت کمزور ہوتے ہیں تو جتنا زیادہ اچھا دانہ ہوگا اتنی جلدی ان کی ریکاوری ہوگی اور دوبارہ سے وہ بیڈنگ کے لئے تیار ہوں گے تو میں آپ کو اپنا دانہ دکھاتا ہوں کہ میں کیا کیا ڈالتا ہوں اس میں تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں یہ جی میرا دانہ میں نے جو مکس کیا ہوا ہے یہ اس میں گندم ہے باجرہ ہے یہ دال ہے اس میں اور موٹ کی دال بھی ہے چنے ہیں تو فیلال یہ ہی ڈال رہو کیونکہ میرا دانہ بھی ختم ہونے والا ہے تو اس میں دو تین چیزیں اور بھی ایڈ کرنی ہے ابھی میں نے تو یہ مکس دانہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ جو کبوتروں کے اندر کمزوری آئی ہوتی ہے وہ کمزوری دور ہوتی ہے مکس دانہ ڈالنا سے کیونکہ ان کو سب کچھ پروٹین فائبر مینرل سب کچھ چاہیے تو یہ سب دانے جب مکس کر کے آپ ڈالیں گے تو ہی ان کی ریکاوری جلدی ہوگی اور وہ صحت مند رہیں گے اور جتنے صحت مند ہوں گے پھر آگے اسی طرح انڈے بچے بھی جو ہے وہ بچوں کو بھی اچھا طرح پالتے ہیں اور انڈے بھی اچھے کرتے ہیں اور میں کس طرح دانہ ڈالتا ہوں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ نیچے بھی دانہ ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ جگہ صاف کر کے ڈیلی ان کو دانہ ڈالتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں تو ڈالتے ہیں لیکن میں جو ہے وہ ٹرے میں ڈالتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ نیچے دانہ ڈالنے سے بہتر ہے کہ ٹرے میں ڈالا جائے کیونکہ نیچے پھر وہ بار بار بیٹھے کرتے ہیں وہیں پہ ہم دانہ ڈالتے ہیں تو وہی دانوں کے ساتھ بیٹھ جو ہے وہ ان کے موں میں جاتی ہے تو وہاں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو اس لیے جو ہے وہ دانہ پانی جو ہے وہ بلکل صاف ہونا چاہیے تاکہ یہ چیزیں دونوں اگر صاف ہوں گی تو بیماری لگنے کی چانس بہت زیادہ کم ہوں گے تو میں ابھی آپ کو دانہ جو ہے وہ ٹرے میں ڈال کے دکھاتا ہوں اور پھر ان کے آگے رکھتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ یہ مکس دانہ کتنے شعب سے کھاتے ہیں یہ ہے جی میری ٹرے اس ٹرے میں میں دانہ ڈالتا ہوں مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میرے کبوتوں کے لیے کتنا دانہ جو ہے وہ ڈالنا ہے تو آپ لوگ بھی کوشش کریں پرانے لوگ تو جتنے بھی ہیں کبوترباز ان کو تو سب کچھ سب کو پتا ہے لیکن جو نئے شکین آتے ہیں تو ان کو وہ اتنا نالج نہیں ہوتا تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو نئے ہیں جو نیچے دانہ ڈالتے ہیں تو آپ بھی میری طرح ٹرے میں دانہ ڈالیں تاکہ اس کو بوتر جو ہیں وہ آپ کے سندوست رہیں یہ چیک کریں گے ماشاءاللہ یہ مکس دانہ بہت شوق سے کھاتے ہیں دوستو دیکھیں ابھی یہ دانہ کھا رہے ہیں کوئی دانہ ابھی جو ہے وہ نیچے نہیں ہے اگر نیچے ہوتا تو یہ دیکھیں آگے بھی چھے بیٹھیں کتنی ہیں بندہ ہر وقت بار بار اس طرح سپائی تو نہیں کر سکتا ہے تو ٹرے میں ڈالے سے یہ ہوتا ہے کہ چلو ٹینشن ختم ہو جاتی ہے کہ کوئی گندگی بغیرہ نہیں ہے کبوتروں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی وہ بھی ساف سترہ دانہ کھاتے ہیں دانہ پانی ان کا بالکل جو ہے وہ ساف سترہ ہونا چاہیے یہ ساتھ دیکھیں پانی ہے پانی والا برطن بیچا ہے جیسا بھی ہو آپ کا ساف سترہ ہونا چاہیے اور ایسی کوشی کریں تاکہ اس کے مرے بیٹھے نہ جائیں کیونکہ پانی میں بیٹھ جائے گی تو پھر کبوتر کے بیمار ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں یہ دونوں چیزیں آپ بالکل ساف ستری رکھیں تو انشاءاللہ آپ کے کبوتر کبھی بیمار نہیں ہوں گے دیکھیں کتنے شوق سے وہ دانے کھا رہے ہیں تو دوستو جو بھی نئے شوقین ہیں کیونکہ میں نے کئی نئے شوقینوں کو دیکھا ہے کہ وہ صرف باجرہ ڈال دیتے ہیں ان کو اس چیز کا نہیں پتا ہوتا ہے کہ کبوتروں کو مکس دانہ ڈالنا ہے لازمی ہے کیونکہ مکس دانہ ڈالیں گے تو ان کے اندر طوالائی واپس آتی ہے جو کمزور ہوتے ہیں وہ صحت مند ہو جاتے ہیں اور بریڈنگ جو ہے وہ ہم جب لیتے رہتے ہیں ان سے تو ہمیں انہیں دانہ بھی جو ہے وہ اچھا ہی ڈالنا چاہیے کیونکہ انہی سے ہمارا شوق ہوتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کا اچھے سے اچھا خیال کر سکیں تو ابھی یہ دانہ کھا لیتے ہیں یہ مادیاں میری جی تو یہ دانہ کھا لیتی ہیں تو پھر میں دوسری سیڈ پہ آپ کو ڈال کے جو ہے وہ دکھاتا ہوں کہ نر بھی کتنے شوق سے کھاتے ہیں جی دوستو تو یہ میں نے دوسری سیڈ پہ دانے ڈال دی ہیں نرو والی سیڈ پہ تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا عرب سے کتنا شوق سے جو ہے وہ دانے کھا رہے ہیں دوستو مکس دانہ ڈالنا بہت ضروری ہے بریڈر کے بودھوں کے لیے یہ دو تین مہینے ہوتے ہیں ان کو الگ رکھتے ہیں اس کے بعد پھر بریڈنگ میں لگائیں گے تو تب تک ان کا کھانا پینا جو ہے وہ اچھا ہوگا تو یہ جلدی سے ریکاور ہو جلدی سے بریڈنگ کے لیے تیار ہوں گا تو جے نئے بھائی لوگ ہیں جو صرف بریڈر کبوتروں کو بھی بس ایک دو قسم کا دانہ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے گزارش ہے کہ وہ مکس دانہ ڈالیں تاکہ ان کے کبوتر بھی تندست رہیں اور بیماری کم سے کم دو ہے وہ ان کے کھوٹے میں بیماری آنے سے پہلے اگر ہم لوگ سب کچھ صحیح رکھیں گے تو کبوتر بھی صحیح رہیں گے اور ہمیں خود بھی ٹنشن نہیں ہوگی جب بیماری آ جاتی ہے تو پھر ہم سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب کیا کریں کبھی ایک دوائی کبھی دوسری دوائی کبھی تیسری دوائی تو کبوتروں کے لیے بھی ٹنشن ہوتی ہے اور ہم خود کے لیے بھی ٹنشن ہوتی ہے بہت زیادہ تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنے شوق سے یہ دانا کھا رہے ہیں دوستو اگرہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں اور اچھے چیز کومنٹ کر دیں بیل کے ایکن کو آل پر کر دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو انشاءاللہ پھر جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حضر ہوتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ